پاگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے اقتصادی بہران حکومت کی نالائکی یا نا اہلی کا نتیجہ قرار دے دیا مسلم لیگ کے رہنمائے حسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک میں ریکارڈ بھینگائی، ریکارڈ بے روزگاری اور ریکارڈ غربت ہے 18 ماہ میں نا اہل حکمرانوں نے ملک کو بدحال کر دیا حکومت چینی آٹا مافیا کے ذریعہ عوام کو لوٹ رہی ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو جس مہنگائی کی پانچ سال پہلے حکومت مسلم لیگ نون کی کمر توڑ چکی تھی اس مہنگائی سے آج عوام کی کمر توڑنے پہ لا کھڑا کیا ہے یہ ایک سفر ہے جو تقریباً 18 مہینے میں اس حکومت نے اپنی انکومپیٹنس، اپنے ان ایکسپیرینس، اپنی انڈیسیزن اور اپنے انڈیفرنس کے ساتھ عوام اور معیشت کی طرف جو انہوں نے برتا اس سے پہنچا دیا ہے آج سے 18 مہینے پہلے ہماری معیشت 5.8 فیصد سے گروہ کر رہی تھی آج اس گروہ کو بریکس لگا کے 2 فیصد پہ لا کھڑا کیا گیا ہے اور وہ انفلیشن جو 5.5 فیصد پہ تھی اسے 14 فیصد پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے